الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامعین سنن ابن ماجہ ابواب التجارات آپ سماعت فرما رہے ہیں آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر پچاس ہے باب صرف الزہب بالوارق کہ سونے کا چاندی سے تبادلہ کرنا کہ سونے کا چاندی سے تبادلہ کر سکتے ہیں یا نہیں ہیں حدیث نمبر دوہزار دو سو انسٹھ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبتا قال حدثنا سفیان ابن عینط عن الزہری سمع مالک ابن اوس ابن الحدثانی یقول سمعت عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ذہب بالوارق ربن اللہ ہاء و ہاء قال ابو بکر ابن ابی شیبتا سمعت جا رحمہ اللہ نے فرمایا چاندی کے بدلے میں سونا یہ لفظ یعنی یاد رکھ لو یہ لفظ یاد رکھ لو یعنی سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ دونوں طرف سے اگر فوراً ادائیگی ہو تو یہ جائز ہے اگر یہ شرط ختم ہو جائے یعنی سونے کا چاندی سے تبادلہ کیا جا رہا تو پھر یہ ممنوع ہو جائے گا اور سفیان بن عیعینا رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ یاد رکھو اس بات کی طرح توجہ دلانا تھا کہ مختلف اجناس کے تبادلے میں بھی بعض صورتیں ممنوع ہیں لیکن ان کا اپنے خیال رکھنا ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ حدثنا محمد بن رمحن انبعانا لیس بن سعد عنی بن شعاب عن مالک بن اوس بن الحدثان قال اقبلتو اقول من یستارف الدراہما قال تلحط بن عبید اللہ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ سُمَّتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْتِكَ وَرَى وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُكَ اللَّا وَاللَّهِ لَتُعْتِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالْذَهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ سیدنا مالک بن اوس بن حدثان رحمہ اللہ سے روایتیں انہوں نے کہا میں نے کسی مجلس میں آ کر کہا ہمیں دیناروں کے بدلے میں دن ہم کون دے گا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا ہمیں اپنا سونا دکھاؤ پھر جب ہمارا خزانچی آئے گا تو ہمارے پاس آنا ہم آپ کو اس آپ کی چاندی درہموں کی صورت میں ادا کر دیں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم میں اللہ کی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے چاندی ابھی ادا کریں یا اس کا سونا اسے واپس کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بدلے میں چاندی لینا یا دینا سود قرار دیا ہے مگر جب ہاتھو ہاتھ ہو تو پھر جائز ہے تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی حالانکہ تلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نے عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجموعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس کے باوجود انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرما دی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی کے بہت بڑا عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسے معلوم نہ ہو یا جس میں اس سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہ ہو اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے تو پھر دوسری آدمی کو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ صحیح مسئلہ اس طرح ہے اور تاقید کے لئے پھر قسم کھانا بھی جائز ہے جسے کہا لا واللہ کسی کو ایک کام کا حکم دینے کے لئے یا منع کرنے کے لئے قسم کے لفظ سے کہنا بھی جائز ہے تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ سونے کا چاندی سے اگر آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو ہاتھوں ہاتھوں وگر نہ جائز نہیں ہے حدیث نمبر 2261 حدثنا ابو اسحاق الشافعی ابراہیم بن محمد بن العباس حدثنی ابی عن ابیہ العباس بن عثمان بن شافعن عن عمر بن محمد بن علی بن ابی طالب عن نبیہ عن جدہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم لا فضل بينہما فمن كانت له حاجت بوریق فلیسترفها بذهب وَمَنْ كَالَتْ لَهُ حَاجَتٌ بِذَهَبٍ فَلْيَسْطَرِفْهَا بِلْوَرِقِ وَصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ عمر بن محمد بن علی بن ابی طالب اپنے والد محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا یعنی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت کرتے ہیں کہ نبیہ علیہ السلام نے فرمایا دینار کے بدلے میں دینار ہے اور درہم کے بدلے میں درہم ان میں کوئی کمی بیشی جائز نہیں جس کو چاندی کی ضرورت ہو وہ سونے کے بدلے میں اسے حاصل کر لیں اور جسے سونے کی ضرورت ہو وہ چاندی کے عوض تبادلہ کر کے لے لیں اور درہم و دینار کا باہمی تبادلہ ہاتھ و ہاتھ ہونا چاہیے تو اس کے اندر بالکل یہ چیزیں واضح ہو گئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی تفقیق دا فرمائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین